نمشکار میں ہوں ترشلہ یادو سواگت ہے آپ کا پرائیم ٹی وی میں آئیے روک کرتے اس وقت کی کچھ خاص خبریوں کی اور ورارسی میں گیانوی آپی مسجد کے سامنے کافی ہنگامہ ہوا بتا دے کہ گیانوی آپی مسجد کے سروے کے لیے ٹیم پہنچی تھی لیکن سروے سے پہلے مسجد میں ویڈیو گرافی کا ویروڈ چروہ ہو گیا اور وشے سمودائے کے لوگوں نے خوب ہنگامہ کیا گیانوی آپی مسجد کے سامانے سے زیادہ نمازی پہنچے ستھانی لوگوں نے بتایا کہ مسجد میں نماز پڑھنے والے ایک ساتھ اتنی سنکھیا میں پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے اس بیچ ایک عجیب سا معاملہ بھی سامنے آیا ہے ایک مہیلہ کاشی بشوانات مندر کے گیٹ نمبر چار کے سامنے اچانک نماز پڑھنے لگی تھی یہ پورا واقعہ جو اچانک سے ہوا اور جس طرح سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اتنی سنکھیا میں پہلے کبھی نمازی ایک ساتھ یہاں پر نماز ادا کرنے نہیں پہنچے کس طرح کے گھٹنا کو سنکیت کرتا ہے فیلال اس کا جو بھی نتیزہ ہے وہ تو جانچ کے بعد ہی پتا چل پائے گا لیکن ان سب کے بیچ جو گیٹ نمبر چار کے سامنے اچانک نماز پڑھنے لگی جو مہیلہ ہے یہ گھٹنا بھی اور یہ واقعہ بھی لوگوں کو کافی حیران کرتا ہے جہاں ایک طرح پتر پردیس سرکار لگاتار لاؤڈ سپیکر سٹوا رہی ہے لگاتار جو کھلے اسطانوں پہ نماز ادا کرنے یا پھر کسی بھی طرح کا پوجہ پارٹ کرنے کو منع کر رہی ہے وہی دوسری طرف جس طرح کی گھٹنا ورادسی سے سامنے آئی ہے لوگوں کو اس گھٹنا نے حیران کر دیا ہے تمام کوششوں کے باوجود بھی اس طرح کی گھٹنائیں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے اس طرح کی گھٹنائیں لگاتار سامنے آ رہی ہیں سموداتا گورب شوہستو اس خبر پردھک جوانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں گورب ابھی تک کیا کچھ سچویشن ہے اور کس طرح سے اب جات چل رہی ہے اس ماملے پر دیکھئے سسلہ ناپ کو اتارو یہ ماملہ آج کا نہیں ہے اگر گیان باپی مجد کا ہم ماملے کے بات کریں تو یہ ماملہ لہبہ لہبہ تین رسک پرانا ہے جی 1999 میں تین لوگوں نے جس میں آپ کا رامرنگ شرما تھے ہریہر پانڈے تھے اور سوبنار بیاد تھے اور انہیں یہ یاچکہ داخل کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جو یہ گیان باپی مسجد ہے یہ مندر کو ٹوڑکا بنائے گئے یہ اس گیان باپی مسجد کے نیچے سوہم بیو پیشویسر بھگوان کا مندر ہے اور اس کے بعد جب یہ ماملہ داخل ہوا تھا اس کے بعد مسلم پچھڑوارا اس ماملے میں اسٹیو لے گئے تھی 1993 میں اس کے بعد جو یہ نیا ماملہ جو آیا ہے جس میں بیوڈیوگرافی کرائی ہے یہ ماملہ تھوڑا الگ ہے ماملہ الگ کیا سے جڑا ہوا ہے جو یہ گیان باپی مسجد ہے اس کے بغل میں ایک گوری سنگار مندر ہے گوری سنگار مندر کی دیوال اور گیان باپی مسجد کی دیوال جڑی ہوئی ہے اور اس گوری سنگار مندر میں سال میں ایک بار پوڑا کی پرتھا ہے پر ابھی 18 آگست 2021 کو وہاں پر پاس محلاؤ نے ایک کوٹ میں بات داخل کر کے کہا تھا کہ ہم کو روز ہی وہاں پر پوڑا کرنے ہی اور پوڑا کرنے کے انہوں نے بات کہی تھی اس کے بعد کوٹ نے اس ماملے کا سنگیان لیتے ہوئے اس ماملے میں کہا تھا کہ اس کی بیوڈیوگرافی اور سروے کرائی جائے اور بیوڈیوگرافی اور سروے کرانے کی بار وہاں کہی گئی ہے جس میں لبلاؤ اور دونوں سنگارنوں سے ملا کے 36 لوگ موجود ہیں وہاں پر سروے اور بیوڈیوگرافی کو وہاں پر کرائی جائے رہی ہے جوہاں اگر بات کیا جائے تو جہاں ایک طرف لگتار ارترپردیس سرکار اس طرح کے دنگوں کو رکنے کی کوشش کر رہی ہے حالانکہ یہ جو ماملہ ہے وہ ہمارا اسٹرہ سے پہلے شروع ہوا تھا لاؤڈ سپیکر کو لے کر کے جہاں ایک طرف لگتار یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بھی سمودائے ہیں ہندوستان میں سب ایک ہو کر کے رہے اور اس بیچ جس طرح کی یہ گھٹنائے سامنے آ رہی ہے مندر کے سامنے جوہ کر کے نماز ادا کر دیا جوہ رہا ہے کس طرح سے دیکھتے آپ اس کو اور کس طرح سے یہ شانتی کو بھنگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے پردیش میں دیکھیں تسلا یہاں پر دنگے کے بات کوئی بات نہیں ہے آپ کو دادوں کی یہاں پر جو آدیس ہے وہ کوٹ دورہ دیا گیا ہے اور یہاں پر کیبال ہو کیبال یہ کہا گیا ہے بیڈیوگرافی کرائی جائے سربے کرائے جائے گوھری سنگار ماندے کا سربے ہو رہا ہے بیڈیوگرافی ہو رہی ہے اور یہ جو سربے ہے وہ لبار سامنے کو چار بے شروع آیا ہے سوریاز تک جاری رہے گا تین چار دنے سربے جاری ہوگا اور کوٹ نے آرے دیا ہے دس مہی کو اس کی روپورٹ آپ کو سوپ نہیں ہے ہاں اس معاملے میں یہ ایک میٹے ضرور لینے والی ہے کہ وہاں پر دونوں پچھوک بھی بیڈیوگرافی ہو سربے کا کام کرائے جا رہا ہے پر یہاں پر دوسری طرح ایک بات اور بھی ہے کہ دونوں پچھوکے لوگ موجود ہیں 36 لوگ پچھو میں موجود ہیں جو کہ وہاں پر بیڈیوگرافی ہو سربے کا کام کرائے جا رہا ہے اس کے علاوہ یہ آدھے سے بھوٹ کے مادنم سے آیا ہے پر یہاں پر پتکلیا گم میرتا اس لیے لینے والی آتے ہیں کہ یہاں پر ہمیشہ جمعہ پر لگوہ لگوہ چار سو سے پانسو لوگ جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں جمعہ آئے پر آج یہاں پر جانتر چوبیس سے پچیس سو لوگ وہاں پر نماز کے لیے آئے جو تھوڑی گم میرتا لینے والی بات کے حالانکہ تھوڑا سا معاملہ گرم ہوا تھا پر وہاں پر دونوں بارک پیمرجن وہاں پر پہنچ گئے تھے اور ماملہ سانت کر آ دیا اور لوگ کھڑیٹ دیا گیا وہاں پر جو بکیل کمیشنہ نے آج اکوان میسر ان کی اگوائی میں چھتیس لوگوں کے اگوائی میں وہاں پر جو گوڑی سنگار مندر ہے گیانباپی مندر پرسر کے اندر جو ستی لیوال ہے وہاں پر بیڈیوگرافی اور سربے کے کام کرائے جا رہا ہے جی گوڑ اب تمام جونکار اس کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ کا جس طرح سے مہلہ کاشی وشوانات مندر گیٹ کے چار نمبر پر جوا کر اچانک سے نماز پڑھنے لگی یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی محول نکل کر کے سامنے آتا ہے اللہ کی محول کو درش آتا ہے آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ماملہ کتہ طول پکڑتا اور پرشاسن کس طرح سے اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ کی مندری یوگی آدھت انات کے نردیش کے بعد آج رازدھانی لکھنو کے اندرہ بھون میں شرم اےو سیوہ یوزنا راجمندری رگراز سنگھ نے بیٹھک کرنے کے ساتھ یہ ادھکاریے کو نردیش دیا سرکار کی یوزناوں کا لاو سیدھا گریبوں کے ملے وہی زوران پرائیم ٹی وی سے خاص بات چیت میں راجمندری رگراز سنگھ نے کیا کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں آج سر یہاں میٹنگ کی گئی ہے تمام بندوں پر چرچہ کی گئی ہے کن بندوں پر چرچہ کی گئی ہے آج کی یہ بیٹھک ہماری بورڈ کی بیٹھک ہے اور اتر پردی بھون نربان کے جو ہم سوویدھائیں دے رہے ہیں آپ کے مجدوروں کو بہنجی جرائق مجدوروں کو جو سوویدھائیں ہم لوگ جو دے رہے ہیں جیسے ہتلاب میں ان کو ان کی بچیوں کو سائیکل ہتلاب میں ان کی بیٹیوں کو بیوہ جیسے ایک لاکھ بیٹھک آگے بڑھانا ہے کہ اپنے سے ہی اپنے کمپنی سنے ہمارا ہمارے بیوہ سے ہی ہمارے بیوہ کا کمپنی سنے ایک لاکھ بیسیزار کنیاں کو بیوہ کیا تو ہم چاہتے ہیں کم سے کم ہمارا جس سے لچ نردھاریت سے بھی ادھیک ہم لوگ بیوہ کریں گے اور گریب لوگوں کا یوکدان ملے گا تو ہمارا جتنے بھی سرمکھ ہیں ان کو ایک لیونگ سٹینڈر رہا ہم لوگ ڈائی لاکھ روپے مکام جو ہمارے پردھانمتی روزگا روزنہ کنتکر دے رہے ہیں ڈیڑھ لکھ روپے مکواندی جی کی اچھا ہے یہ ہماری سوچ یہ ہماری بھاونا ہے بھاگوان نہ کرے آپ کا بھاوان بناتی ہو کوئی سرمکہ گر ختم ہو جاتا میرے ہاں ریشتر سر ہے سرمکہ سرمکہ بنا گیا سرمکہ سرمکہ کو مادی پر 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 آگے کسی کام ملیے جائے دیکھئے سرمکہ کاروں کی بہت جو ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اس میں چاہتے ہیں کہ ہمارا سرمک بمبائی میں بھی کام کرے تو اس کو آل انڈیا لیویل پر اس کا وہ ملے جیسے ون راسن کارڈ کا سسٹم ہے وہ تھوڑا سا بھی بھارے سرکار سے بارتا کر کے اور وہ ہے آئی کارڈ جو بن جائے گا اس آئی کارڈ سے ہندوستان میں کہیں بھی لاب لے سکتا ہے کہیں بھی مجدوری کر سکتا مجدور کا کوئی فکس نہیں ہے کہ آج یہ مجدوری کرے گا کہ کل کو کہیں اور مجدوری کرے گا ایسی برستہ نہیں ہے تو اس لئے ہم نے جن آروج یوجنا کے تحت مخم منتری درگٹنا بیوان کے تحت وہ کارڈ بنانا تیہ کیا ہے ان کو پورا لاب دیا جائے گا ہم لوگ ان کو سب لاب دنے بنانے کے لئے کام کیا جائے گا ساتھ ہم کو ہر ایک بہتر لاب دینے کے کام کیا جائے گا لخنو کے رجت پی جی کالج میں کارکرم کائیو جن کیا گیا جس مکھی اتھتی کے روپ میں راجت پی جی کالج کے کیمپس میں راج پال نے ڈاکٹر آر جے سنگھ بیٹ مینٹن سپورٹس اکیڈمی کا بھی اُدھ گھاٹن کیا اس اکرم میں راجت رنج سنگھ سہید 12 لوگوں کو سممان کیا بھارت میں جو ہندی انگلیش کسی بھی بھاشا میں جا جڑ سکتا ہے جانکاری پراب کر سکتا ہے اپنی سمسی سمسی کو سولپ گرا سکتا ہے اور یہ جن پت کے صدر کو طوالی چھتر میں شم پر ورطن ادھکاری نے سیوک چھاپ ماری کی چھاپ ماری کی نصیحت دی ساتھ انہوں نے ان بچوں کی پڑھائی نشل کروانے کی بھی بات کی سرکار نے آپ کاری بھاگ کو نردیش جاری کی ہے کہ وہ بھاگ کے جرئے چلائے جارہی دکانوں پر ای پوش مشینوں کا وطرد کر جسے لوگوں کو ملنے والی شراب صحیح ہو وہ آپ کاری نرکش نے بتایا کہ اب تک بھاگ میں 75 مشینوں کا وطرد کی آگیا بھاگ ہے ابھی تک بھاگ جو ہے 65 کے اس پاس جو ہے ابھی تک اور بھاگ یہ بھاگ جاری ہے مرداباد کے دھانہ مجھولہ علاقے میں بنے حربل پارک کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں حربل پارک کے اندر کچھ لوگ سستے ٹکٹ کے نام پر اوید وصولی کرتے دکھائی دے رہے جس کا ویڈیو پارک میں موجود کسی شخص نے بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کیا ہے کانپور کے ارسلا اسپتال میں بچے کے علاج کے لیے پریشان ماں کا ایک وائرل ہو رہا ہے وائرل کاروائی کیجوائے گی ساتھی چتاؤ نے دی کس طریقے کی گھٹ دوبارہ نہ ہو اس کے علاوہ اسپتال کے کرمچواریوں کو نیموں کا پالن کرنے کے نردیش دیئے گے دیکھے بہت ہی دینی بات ہے اور اچھا نہیں لگا دیکھ کر کے ماں کو اپنے پتر کو لے کر کے بینہ سٹریچر کے ہاتھ میں لے کر کے جانا پڑے اس کو ہم لوگوں نے سنگیان لیا تورنت ہی اور اس کے اوپرانت ہم لوگوں نے دو وارد بوائز تھے اس کے لئے ذمہ دار دو ڈاکٹرز جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے اچھا سے گائیڈ نہیں کیا ان کے ورد میں کاروائی اس طرح سے کاروائی ہم لوگوں نے کی ہے اور ڈیریکٹر اور سلا کو یہ بھی نردیشت کیا ہے کہ ایک پر انشاشن اور سمویدن شیلتا کا پرچائے دیتے ہوئے ہی ہسپیٹلز میں کاروائیاں ہونے چاہیے مرداباد میں نگر نگم کے کرمچاری نے نوکری پر بحال کرنے کو لے کر گیا پنسو پہ یوک نے آروپ لگایا ہے کہ گمپیر بیماری سے پیڑیت ہونے کی وجہ سے اس نے گیارت دن کی میڈیکل لیو لی تھی جس کے بعد اسے نوکری سے نکال دیا گیا پیڑیت کا کہنا ہے کہ نوکری جانے کے بعد اس کے گھر کی آرتھ آران جو انہوں نے نوکری سے نکال دیا کہ ہمیں جو ہے انہوں کوئی سنوائی نہیں کری خبر ورادسی سے جہاں وشونات کوریڈور کے گیٹ نمبر چار پر ایک محل نماز عدا کرنے لگی جب تک سرکشہ میں لگے پولس کر میں کچھ ستمہ جھپاتے تب تک محلہ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا تھا اسی دوران سرکشہ میں لگے پولس کرمی موقع پر پہنچے اور پولس نے محلہ سپاہیوں کی مدد سے محلہ کو ہراست میں لے لیا گیا خبر گاجواباد کے ڈیلیف کالونی سے ہے جہاں بد گھر سے قیمتی سمان بھی گائب تھا گھٹ کی سوچ نا پولیس کو دی گے جس کے بعد پولیس نے لوٹ پارٹ کے ارادے سے ہتیا کی آش کا جتائی ہے پولیس کو سوچ ملی 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 مکم مکم ملی ملی موقع پر آنے پر پتا چلا ہے ایک بیس سو ملی ملی گلا پر ڈیس آمتا ہے پس پر کرنے کر مال چی بی بی جی موسیقی 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 آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار